اور اس کے باوجود آپ ایک جھوٹا منی لانڈرنگ کا کیس ایف ای اے کے ذریعے جو کہ وزارت داخلہ کے ماتحت ایک ادارہ ہے آپ سیاسی انتقام کے لیے وہ کیس بنائیں تو پھر عدالت میں آپ کے پاس کرنے کو بات کوئی نہیں ہوتی اور یہ بچارے ایف ای اے کے افسران مجبور ہیں نہ ان کے پاس کیس کے حوالے سے کوئی پیشرفت ہے نہ کیس میں کسی قسم کی کوئی غیر قانونی چیز سامنے آئی ہے وہی پرانی باتیں جو شہداد اکبر صاحب اپنی پریس کانفرنسز میں کہا کرتے تھے ان کو دہرا دہرا کر اس کیس کو پیچیدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے جب آپ کوٹ سے یہ درخواست کریں کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو کہا جائے کہ وعدے گھنٹے میں پیش ہو ورنہ بیو خارج کی جائے اور آپ آٹھ بجے آواز پڑھوا دیں کیس میں تو یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ آپ بری طور پر اس کیس میں ناکام ہو چکے ہیں اس ملک میں ای ٹی ایمز کا بھی رواج ہے ایک ای ٹی ایم آپ نے کشمیر میں بھی لانچ کیا آپ نے اپنی روایت جاری رکھی امران ریاضی صاحب آپ کا خیال ہے کہ آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ شاید آپ اس سارے معاملے سے علیدہ ہیں یہ آپ کی بھول ہے آپ کے تمام ای ٹی ایمز جانگیر خان ترین صاحب سے لے کر چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت آپ نے دی تھی آپ وزیراعظم تھے آپ کابینہ کو ہیٹ کر رہے تھے چینی کی قیمت آج بھی اوپر اس وجہ سے ہے کہ آپ کے ای ٹی ایمز نے اس پہ ڈاکہ ڈالا آٹے کی قیمت بمپر کراپ کے باوجود اس لیے اوپر ہے کہ آپ کے ای ٹی ایمز نے آٹے پہ ڈاکہ ڈالا آمیر کیانی جس پر دوائیوں کے ایک غبن کا الزام تھا اس کو اپنے پارٹی کا سیکٹری جنرل بنایا اور رنگ روڈ پہ تو آپ کو سام سونگا ہوا ہے اس پر آپ نے تمام الزام کمیشنر کے سر ٹھہرایا اور اپنے آپ کو اور اپنے ای ٹی ایمز کو اس سے بالکل مباراہ قرار دیا اور پرچہ بھی پنجاب کے انٹی کرپشن کے محکمے کے ذریعے دلوایا یہ پرچہ سرور خان کے خلاف کیوں نہیں ہوا یہ پرچہ ظلفی بخاری کے خلاف کیوں نہیں ہوا آج کل ایک وزیر جو کبھی گھوڑے پر چڑھ کر اور کبھی کشتی میں بیٹھ کر غریب عوام کا مزاک اڑاتے ہیں اور اپنے کئی سو کنال کے فریڈم فارمز میں سیر کرتے سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں ان کا فریڈم فارم بھی شیخ رشید صاحب کا اسی رنگ روڈ کی الائنمنٹ پر ہے شیخ رشید کے خلاف تو کسی انٹی کرپشن نے پرچہ نہیں دیا ایٹی ایمز نے بجلی کے منصوبوں میں گھپلے کیے اور آپ کے ایٹی ایمز اور کرائے کے ترجمان صرف غریب عوام کا مزاک نہیں اڑاتے لوٹ مار کرنے کے بعد یہ تمام اعتصابی عمل سے مستثناء ہیں ان کو آپ نے استثناء دیا ہوا ہے اور اس استثناء کو عام فہم زبان میں این ار او کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کوئی پرچہ نہیں ہوتا ان کے خلاف کیا وجہ ہے کہ کروڑوں سے اربوں روپے کی کرپشن کھلے عام ہوئی ہے کوئی تحقیقاتی ادارہ اس کا نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے آپ نے ابھی پیٹرول کی قیمت مزید مہنگی کی اور آپ کے وزراء قوم کو اس طریقے سے یہ قیمتوں کا اضافہ پیش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے قوم کے سر یہ احسان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو مزید بڑھا سکتے تھے مگر دیکھیں ہم نے ابھی تک پچھلے بجٹ سے پہلے سے لے کے اب تک صرف تیرہ روپے ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے اور یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ قوم کے ساتھ ایک مزاق کیا جا رہا ہے کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جس کے تحت آپ دو دو تین تین پانچ پانچ روپے کر کے پیٹرول کی قیمت ہر مہینے بڑھا دیتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ اگرہ کی سمری زیادہ کیا ہی تھی ہم نے کم قیمت میں اضافہ کیا ہے پیٹرول کی تو یہ آپ کا خیال ہے کہ لوگ آپ کی طرح بے وقوف ہیں براندیازی صاحب تو ایسا ہے نہیں آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں عوام بہت باشعور ہیں اور آپ نے کرپشن کے نئے ریکارڈ تو قائم کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دھاندلی کے بھی نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں ہم نے سیالکورٹ الیکشن کے حوالے سے بھی مشاورت کی ہے اور ہم قانونی چارہ جو ہی کرنے جا رہے ہیں جو شباہد ہمارے سامنے آئے ہیں اور جس باریکی کے ساتھ ووٹ پہ یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کو اس طرح جانے نہیں دیا جائے گا اور آنے والے دنوں میں آپ کا ہمارا عدالتوں میں آمنہ سامنا ہوگا اور ثابت کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور آپ کے اب دن گنے جا چکے ہیں جن اوچھے اتکندوں پہ آپ اتر آئے ہیں اور جس طریقے سے لوٹ مار کر کے آپ نے اس ملک میں مہنگائی بے روزگاری اور غربت کو بڑھایا ہے تو آپ کی اپنی زبان میں غربت تب بڑھتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے آپ نے دھرنوں میں فرمایا تھا بے روزگاری اور مہنگائی تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے ہمیں اس بات کا پتا نہیں تھا مگر اب جب مہنگائی اپنے وروج پہ پہنچی ہے تو واقعی آپ کے ایٹی ایمز نے ڈاکہ ڈال کے یہ کاروائی کی ہے بہت شکریہ عطا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو پی ٹی ای کے لوگوں کا کہنا ہے مزرع کا کہنا ہے کہ یہ اداروں کے خلاف بیان بیاضی کی وجہ سے عبام نے ان کو ریجیکٹ کی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب نے جس طریقے سے بزدار صاحب کے پرنسپل شیکٹی طاہر خرشیت کی ذریعے یہاں دھاندلی کروائی ہے وہ سب کے سامنے ہے کم از کم دھائی عرب روپے کی ڈیولپمنٹ سلکے میں دی گئی ہے ہر یونین کانسل میں آپ ابھی چلے جائیں اپنا کیامرہ لے کر وہاں پہ بجری اینٹیں پائی پ خدای ہو رہی ہے اور اس کے بعد الیکشن والے دن جس طریقے سے پریزائیڈنگ آفیسز کے ذریعے یہ الیکشن انہوں نے منیج کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس حلکے میں تھے ہی نہیں یعنی احسن سلیم بریار یہ ساتھ والے حلکے سے چار دفعہ الیکشن ہارے پچھلے الیکشن میں چوتھے نمبر پہ آئے تو یہ عمران نیازی نے کیسی جادو کی چھڑی ان کو دے دی کہ رات و رات انہوں نے الیکشن منیج کر لیا یہ تمام شواہد انشاءاللہ دالتوں میں پیش کریں